ہمارا چینل سبسکرائب کریں دوستو ہنگری سپنٹس نے پہلے میں ایک ویڈیو نائی تھی جس میں سندیب سنگھ کے بیان کو لے کے کئی ہم نے سوال اٹھائے تھے اور کہا تھا کہ کئی نیپوٹیزم کے چلتے جو میم کلپرٹ ادھر کا ادھر نہ ہو جائے سندیب سنگھ نے کافی باتیں ان کے بیان میں جانتر انکیتہ لوکھنڈے کا نام تھا اور یہ سندیب سنگھ آپ کو یاد دکھائی دیلانے کے دکھائی دیتے جب ان کا دہات ہوا تھا سنگھ راجپوت کا سنسکار تھا تو انکیتہ لوکھنڈے جس شخص کے ساتھ آئی تھی وہ ایسے گندے پہ آتھ رکھا ہوا وہ سندیب سنگھ تھے تو سندیب سنگھ نے کافی لمبا چڑھا نیپوٹیزم کے بارے میں بولا کہ کہاں نہیں ہوتا ہے نیپوٹیزم سبھی جگہ تو ہوتا ہے تو یہ بھی کہا کہ سشانت کا سچ سشانت سے کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا تو ایسی بہت ساری باتیں کہیں لیکن ابھی حال ہی میں سشانت سنگھ کے ایک ریلیٹیو نے مانگ کی ہے ممبای پولیس سے کہ سشانت سنگھ کے اس دوست کی سندیب سنگھ کی کہ موائل کی فرینس سنگھ جانچ کی جائے وہ ساری چیزیں نکالی جائے اور ان کو بہت سارے سوال پوچھے جائیں تو یہاں سے کچھ نہ کچھ نکلنے کی امید ہے تو کافی لوگوں کی انگلیاں دھر والوں کی جو شک کے گھیرے میں ہیں سندیب سنگھ تو کیا کہتے ہو دوستو ممبای پولیس نے بھی لوگوں کو ممبای پولیس کے ڈی سی پی نے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ آپ دہرے رکھیں ممبای پولیس ضرور ڈیفینیٹلی اس ماملے کی تہہ تک پہنچے گی دوستو آپ کو بتا دیں کہ پورے فشف بھر کی پولیس میں ممبای پولیس کا نام اس بڑی عجزت سے لیا جاتا ہے اور یہ لیا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا ماملہ نہیں ہے جس کو ممبای پولیس سلجا نہ پائے تو کیا کہتے ہو آپ کیا ممبای پولیس سلجائے گی اس ماملے کو ویڈیو گنیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا دیکھ تری چینل ہنگری سپریٹس تانی آباد